بابا ساکار ہری لاکھوں کی سنکھا میں بھکت، کرونوں کی سمفتی اور کئی ایکڑ میں ہونے والا بابا کا سبسنگ سماگا بابا کا کئی شہروں میں کارڈکرم ہوتا تھا جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے کئی شہروں میں آشوم کے نام پر بابا کے آلیشان بنگلے ہیں لیکن بابا کی سمفتی کو لے کر ان کے بھکتوں کا دعویٰ ہے کہ ساکار ہری کبھی کسی طرح کا کوئی دان دکشنہ نہیں لیتا تھا لیکن سوال یہی ہے کہ اگر دان نہیں لیتا تھا تو کرونوں کی سمفتی آخر کیسے بنائی اور سب سے بڑا سوال یہ بھی کہ جس خونی ستسنگ سماگم میں 123 معصوم لوگوں کی جان گئی اس کی فنڈنگ آخر کہاں سے ہوئے بابا کے اس پورے ایمپائر کی پوری ABCD پر دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ سلک لیتے ہیں کیا بابا؟ کچھ نہیں لیتے ہیں دان لیتے ہیں؟ نئی سو کرون سے ادھک کی سمفتی کائی ایکڑ میں پھیلے آلی شان آشرم کافلے میں کرونوں کی لگزری کارے سلک لیتے ہیں کیا بابا؟ کچھ نہیں لیتے ہیں دان لیتے ہیں؟ نئی سو کرون سے ادھک کی سمفتی کائی ایکڑ میں پھیلے آلی شان آشرم کافلے میں کرونوں کی لگزری کارے سیکڑوں سیوہدار اور پرائیویٹ آرمی مہنگے کپڑے، برانڈڈ گھڑیاں اور بھیدیشی چشمیں یہ شان و شوقت ہے اس پاکھنڈی بابا کی جس کے ستسنگ سماگم میں بد انتظامی نے سواسو لوگوں کی جان لے لی لیکن بڑا سوال ہے کہ آخر ہاتھرس کے اس خونی ستسنگ کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ کیونکہ بابا ساکار کے مایا جال میں فسے بھکتوں کا دعویٰ ہے کیونکہ ان سے کسی طرح کا دان نہیں لیا جاتا تھا؟ ایسے میں سوال بڑا ہے کہ اگر بابا دان نہیں لیتا تھا تو ہاتھرس جیسے بھوی سماگم کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ بابا کو لے کر جاری جانچ میں کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ بابا کی اس کالے سامراجی کا پورا سسٹم اب بھی ایک ابوچ پہلی بنا ہوا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے میں مہینے کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہوں گے پھر چاہے وہ سیواداروں اور پرائیوٹ آرمی کی سیلن بھی ہو بابا کا وارڈروب ہو یا پھر ان آلیشان کوٹیوں یا کتھت آشرم کا رکھ رکھاؤ اور جب زینیوز کی ٹیم بابا کی سمپتی کے سورس کو کھنگال لے نکلی تو کئی چونکانے والے سچ سامنے آئے ہم آپ کو بابا کی سمپتی کی ایک ایک ڈیٹیل دیں گے لیکن پہلے سنیے کہ کروڑوں کی سمپتی کھٹھا کرنے والا ساکار ہری کیسے اپنے بھکتوں کو دھم جال میں پھسائے ہوئے تھا کروڑوں کی سمپتی کھٹھا کرنے والے بابا نے اپنے بھکتوں کو کس قدر بھرمت کر رکھا تھا یہ اس کی بانگی بھرے بابا ایک طرف تو اپنے بھکتوں سے پیسوں کی جگہ اپنی بری عادتیں دان کرنے کو کہتا تھا لیکن دوسری طرف ان کی آستھا اور شدھا کا ویاپار کر بنگلوں میں مہنگے پینٹ اور ٹائلز لگوایا کرتا تھا اس وشال سامراجے کا کالا سچ کچھ اور ہے بھکتوں کو بتایا جاتا تھا کہ بابا دان کی روپ میں کچھ بھی نہیں لیتے تھے لیکن جب ہم بابا کے مہنپوری استحت آشرم پہنچے تو وہاں چار کروڑ کے آشرم کی پوری فنڈنگ ہمارے سامنے تھی اس میں ایک ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک چندہ دینے والوں کی ڈیٹیل تھی بابا کے جو مہنپوری آشرم ہے اس کے باہر یہ دیکھیں آپ کو یہ پوری کی پوری دان داتاؤں کی یہ جو لسٹ لگی ہوئی ہے جو دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو ایک ہزار سے لے کر جو لاکھوں تک کا جو دان ہے اس کا پورا بیورن یہاں پر آپ کو انکت ملے گا حالانکہ دعوے تمام کیے جا رہے ہیں دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی آیوجن کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا ہے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے حالانکہ یہ جو لسٹ ہے وہ اس آشرم سے جڑے نرمالا اور آنے کاریوں کے لیے جو دان ملا تھا اس کی لسٹ ہے یہ تو بات ہوئی مین پوری آشرم کی لیکن بابا نے پاکھنڈا اور اندوشواز کی مدد سے قریب دو درجن ایسے آلیشان آشرم تیار کر رکھے تھے یوپی میں سورج پال کے قریب 25 آشرم ہے ہر سلے میں فنڈنگ کو مینیج کرنے کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا ہے ساتھی ایک کمیٹی بھی ہے جسے لوگ ہم کمیٹی کے نام سے جانتے ہیں ستسنگ کے لیے عام لوگوں سے چندہ نہیں لیا جاتا ہے جو لوگ کمیٹی میں ہوتے ہیں وہی پورا خرچ دیکھتے ہیں وہی پولیس کی جانچ میں اب راججیتک فنڈنگ کی بات بھی سامنے آئی ہے یعنی پولٹیکل پارٹی سے بھی بابا کو پیسہ ملتا تھا ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو ان کا سمارو ہے کہیں نہ کہیں کسی پولٹیکل دل دوارہ فنڈنگ ہو رہی ہے پوشت کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اندوشواز کا دھندہ جمع کر بڑے بڑے آشرم اور سماگم کا آیوجن کرنے والے ساکار ہری کی ارث ویوستہ کے کئی آدھار تھے اور اس کی اکانومکس کو لے کر کئی سوال ہیں جس پر آنے والے وقت میں کچھ اور چونکانے والے خلاصے ہو سکتے ہیں مینپوری سے نتیج پڑھنے کے ساتھ بیورو ریپورٹ سی میڈیا اور آئیے اب آپ کو گرافکس کے سرگے بابا کی سمپتیوں کی جانکاری بھی دیتے ہیں جس سے آپ کی پوری آشرم ایکانومکس کو آپ اس سمجھ پائیں گے پہلے اس آشرم کی کہانی جہاں بابا رہتا ہے اس کو آپ کو بہت گوھر سے سمجھنا چاہیے مین ٹھکانہ ہے مینپوری کا بچھو آشرم یوپی میں کہیں بھی کارڈکرم ہوتا ہے بابا یہی سے جاتا اور آتا ہے اس کی قیمت قریب چار کروڑ روپے ہے اور یہاں اسی سیوہ دار تینات رہتے ہیں 21 بیگہ میں پھیلے اس آشرم کا مالک سیدھے طور پر بھولے بابا یعنی کی سورج پال نہیں ہے آشرم رام کٹیر چیریٹیول ٹرسٹ کے نام پر ہے اب بابا کے دوسرے آشرموں کو بھی آپ جائیں یہ بھی بہت ضروری کانپور میں بابا کے ایک آشرم ہے یہ چودہ بیگہ میں پھیلا ہوا ہے آشرم کے آسپاس ایسا خوف ہے کہ گاؤں کے لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں یہاں پر قریب دس سیوہ دار ہمیشہ رہتے ہیں جو آشرم میں رہ کر پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں بھول کے اندر بی بی آئی پی بے وستائیں کی گئی اب بابا کی ایک اور آشرم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھئے اٹاوہ میں پندرہ بیگہ میں بابا کا آشرم ہے جانکاری کے انسار ستسنگ اسطلقہ نرمان گاؤں کے لوگوں نے کروایا تھا اس میں کئی کمرے ہیں ایک بڑا سا ہال ہے منچ بھی بنا ہوا ہے حالانکہ یہاں اب تالہ لگا ہوا ہے اسطانیہ لوگوں کے مطابق بابا کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے جس وجہ سے آشرم کھالی پڑا ہوئے اس آشرم کے نرمان کے لیے گاؤں والوں سے چندہ لیا گیا اب بابا کے ایک اور آشرم کا ریکارڈ آپ کو بتاتے ہیں ذرا یہ بھی آپ دیکھئے نویڈا کے سیکٹر ستاسی میں بھی بابا کا ایک آلی شان آشرم ہے آشرم میں بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں بتا جارہا ہے کہ کافی سمجھ سے بابا اس آشرم میں نہیں آیا اسی طرح کاسکنج میں بابا کے پیتر گاؤں بہادر نگر پٹیالی میں ان کا بھبی آشرم ہے جو ساکار ہری کا پہلا آشرم تھا یہی سے بابا کے سامراجی کی شروعات ہوئی آشرم ہری چیارٹیبل ٹرسٹ کے نام پر ہے کئی بیگا زمین پر یہ آشرم بنا ہوا ہے پورے آشرم کے چاروں اور اونچی اونچی دیواریں بھی بنای گئی